قرآن نے بتایا عباد الرحمن کی تعریف میں عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو شرک نہیں کرتے کبیرہ گناہ نہیں کرتے جو انسانوں کا قتل نہیں کرتے جو زنا نہیں کرتے جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کا وبال پائے گا یہ تو مکی آیت میں کہا گیا اور خود مکی کی ایک دو سورتوں میں بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ قتل ایک بدترین گناہ ہے اور سابقہ امتوں پر بھی یہ بتایا گیا تھا بتایا کہ ایک انسان کا قتل کرنا سارے انسانوں کے قتل کرنے کے برابر ہے یہ اور بات ہے کہ حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وہ حق کیا ہے وہ حکومت کی قانون سازی کے تحت آئے گا اسلام کے قوانین میں یہ بات ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا یہ حق ہے کہ اسے قتل کیا جائے یا یہ ہے کہ کسی نے سیڈیشن کیا کسی نے زمین میں فساد برپا کیا بعض ممالک نے ڈرک پیڈلرز کو قتل کی سزا سنائی ہے یہ قانون سازی کا عمر ہے معاملہ ہے اور قرآن نے بتایا کہ وَمَنْ قَتْلَ مَظْلُومًا فَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَا ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے وہ مطالبہ کرے وہ جائے کورٹ میں وہ پولیس سے مطالبہ کرے وہ حکومت سے مطالبہ کرے اس کا حق ملے حق یہ ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قرآن نے کہا کہ اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے ایک آدمی نے قتل کیا تو ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا اس کے پورے قبیلے کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کی پوری قوم کو ملون نہیں ٹھہرائے جائے گا قرآن نے کہا کہ کرنا چاہیے اِنَّهُ قَانَ مَنْصُرَا ضرور اس کی مدد ہونی چاہیے اسلامی تعلیمات میں بھی بتایا گیا ہے کہ قتل یا گمبھیر گناہ ہے انسانی جان کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہیے یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایسا ہو تو اس راستے کو بند کیا جائے اس لئے کہ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ میں یہ الباب اقل من لوگوں کو سمجھنے آنے والی بات ہے جو جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اسلام کا جو قانون قصاص ہے وہ اقل پر مبنی ہے راشنالیٹی پر مبنی ہے اقل سے آدمی غور کر کے دیکھے گا تو پتا چلے گا کہ جس بندے نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے ایک قانون کو قتل کیا اس نے ایک قانون کا خون بہایا جب وہ قانون ختم ہوتا ہے اس قانون کے ڈر ختم ہوتا ہے اس قانون کی عزوز ختم ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دوسرا قتل آسان ہوتا ہے دوسرا قتل ہوا تو تیسرا قتل آسان ہوتا ہے تیسرا قتل ہوا تو چوتھا قتل آسان ہوتا ہے اور ایک قتل کے بعد اگر خاتل کو مار دیا جائے اور وہ حکومت کرتی ہے عوام نہیں کر سکتی ہے حکومت کا کام ہے کہ جڑی شریع کے پروسس کے ذریعے سے خاتل کا پتہ لگائے اور جرم ثابت کرے اور جرم ثابت ہونے کے بعد تختیدار پر لٹکایا جائے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہر زمانے میں حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور ہمارا کام بنتا ہے کہ حکومت کو یاد دلائیں بائیول میں بھی تورات میں بھی you shall not murder جو دس احکامات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر تختی پر دیئے تھے ان میں سے ایک قانون تھا کہ قتل نہیں کرو گے who ever kills a person he shall be put to death جس نے کسی ایک بندے کو قتل کیا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے یہ تورات کی تعلیمات ہیں یہاں ہندو مذہب کی تعلیمات میں بھی بدش مذہب کی تعلیمات میں بھی جین مذہب کی تعلیمات میں بھی قتل کوئی ایک گناہ مانا گیا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ قتل اور جان اور مال ان دونوں کی حرمتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ پامال کیا جاتا رہا ہے گزشتہ پچا ساٹھ ستر سال کے اندر